حکومت فیض آباد دھرنے جی قیادت وچھو میں ماملات ایتھی ویاہی ہیں حکومت سام معاہدے بعد مذہبی پارٹی جی اگوانا جو اہم میں جلاس چھو جی میں تاریخ لبیک جی اگوان خادم حسین حکومت سام معاہدے بابت اگوانا کھے اعتماد میں ورتو باوی انڈین کھان اسلام آباد میں لگل دھرنوں ختم کرنے جی اعلان آباد حکومت دھرنے وارن وچھو میں نون نکاتی معاہدوں چھو جی میں حکومت طرف وفاقی گروہ وزیر احسن اقبال گروہ سیکریٹری ارشد مرزا اعتاری کے لبیک طرف خادم حسین رزوی پیر افضل قادری وحید نور سہیوکہوں معاہدے محجب مذہبی پارٹی زائد حمد خلاف کا بھی فتوہ جاری نکندی راجہ زفر الحق کمیٹی جی رپورٹ ترنڈین اندر ظاہر کئی ہوئی معاہدے محجب ترنڈین اندر مذہبی پارٹن جے سمورن کارکنن کے آزاد کئی ہوئندو دھرنے میں حکومتی ایکشن خلاف ترنڈین اندر جا چکرے زمیان انکھے وائکو کئی ہوئندو معاہدے میں چاہوئے تو سرکاری غیر سرکاری ملکیتن جو سمورن نقصان وفاقی توڑے صوبائی حکومتوں بھرے دینیو معاہدے محجب مطالبان تے عمل جی صورت میں تحریک لبیک دھرنو ختم کرے کارکنن کے پورا منران جی ہدایت کندی اے او معاہدو آرمی چیف جی نمائندے میدر جنرل فیض حمید جی ٹریکڑی میں تہت ہو اے ہونا دستاویزن تے صحیح بکئی معاہدے بعد پریس کانفرنس دوران تحریک لبیک یا رسول اللہ جے سربراہ خادم حسین رزوی جو چیون ہو تفیض آباد دھرنو ختم کرے پہ ونے گرفتار کارکنن جی آزادی علاہ بارن کلاکن جو وقت دنو ویوا ہے حکومت سنتھیل معاہدے میں پاک فوج زامن بنیا ہے انہ چہتر رانہ سناؤلا جے معاملے تھے آلمان جی کمیٹی قائم کئی ہوئی آئے رانہ سناؤلا آلمان آدھو پیشتھی بیان جی وزاعت کندو تاہم راجہ زفرالحق صاحب کی انکواری رپورٹ تین دن میں منظر عام پر لائی جائے گی تیس دن میں منظر عام پر لائی جائے گی اور جو اشخاص بھی ان ذمہ دار قرار پھائے گئے ان پر ملکی قانون کی مطابق کروائی کی جائے گی یہ ہمارا مادہ ہو نمبر تین چھے نومبر دوہزار سترہ سے درنہ کے احتتام پذیر ہونے تک ہمارے جتنے بھی افراد ملک بھر میں گرفتار کیے گئے ہیں ایک سے تین دن تک زابطہ کی کروائی کے مطابق رہا کر دیے جائیں گے اور ان پر درج کیے گئے مقدمات اور نظرمندیاں ختم کر دی جائے نمبر چار پچیس نومبر دوہزار سترہ کو ہونے والے حکومتی ایکشن کے خلاف تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر ایک انکواری بورٹ تشکیل دیا جائے جو تمام معاملات کی چھانبین کر کے حکومت اور انتظامیہ ذمہ داران کے خلاف قانون کاروائی کو تحیم کرے اور تیس روز کے اندر انکواری مکمل کر کے ذمہ داران کے خلاف قانون کاروائی کا آغاز کیا جائے گا نمبر پانچ چھے دوم پر دوہزار سترہ سے درنہ کے احتتام تک جو سرکاری اور غیر سرکاری املاک کا نقصان ہوا اس کا تائین کر کے ازالہ وفاقی اور صبحی حکومت کرے گی کیونکہ ہم تو پرامن بیٹے ہوئے تھے ہم نے تو پتہ بھی نہیں توڑا ظاہر بات ہے جن کے کہنے سے یہ سارا کچھ ہوا ذمہ دار بھی وہ انہوں نہیں بننا ہے طریقہ لبائک یا رسول اللہ طرفان دھرنہ ختم کرنے جے اعلان بہت کراچی سمیت سجے ملکہ میں لگل دھرنہ بے ختم کہایا بے آئے ہیں اعلان بہت جارن شہرن میں بے عام زندگی معمولت اچند شروع تھی ہوئی ہے